تنہائی میں جو تُو کرتا ہے وہی تیری اصلیت ہے باقی سب ختم ہیں جو تُو تنہائی میں کرتا ہے بس اصلیت تیری وہی ہے اب اپنی اصلیت پہ ہم سب توجہ کریں ہم تنہائی میں کرتے کیا ہے ہماری تنہائیہ کیسی ہے گزلوں میں ڈوبی ہوئی گانوں میں ڈوبی ہوئی فلموں میں ڈوبی ہوئی عورتوں کے حسن میں ڈوبی ہوئی گلی گلوچ میں ڈوبی ہوئی زنا کے مناظر میں ڈوبی ہوئی آپ دیکھیں ہر بار کرونا بار بار کرونا وہ جوان جو کبھی صلاح الدین کی حیثیت سے پہچانا گیا وہ جوان جو کبھی تاریخ بنزیاد کی حیثیت سے پہچانا گیا وہ جوان جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں آہو بوکا کرتے ہوئے گزرا کرتی تھی ایک مرتبہ ایک تقریر کے لئے میں کہیں گیا تو اکباری نمائندے اور ٹی وی چینل والے آگئے انہوں نے پوچھا ہمارا جوان برباد کی ہو رہا ہے ہماری قوم برباد کی ہو رہی ہے میں نے کہا ایک ہی وجہ ہے ہماری راتیں بدل گئیں پہلی رات لوگ کہتے اچھے دن آئیں میں کہتا ہوں نہیں مجھے اچھے دن نہیں چاہیے مجھے اچھی راتیں چاہیے کیونکہ دن راتوں کے تابے ہیں جس دن ہماری راتیں اچھی ہو جائے گی اس دن اچھے دنوں کی بھیق ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑیں گے راتیں تم اچھی کرو گدرت تمہارے دن خود با خود اچھے نارے تبی مجھے اچھی مجھے اچھے دن نہیں چاہیے مجھے اچھی راتیں چاہیے میں جانتا ہوں جس دن راتیں اچھی ہوگی راتیں اچھی تمہیں بنانا ہوگا رات اچھی کسا کہتے ہیں رات وہ اچھی ہے جس راتوں میں موبائل پر زنا کے مناظر نہ ہو جس راتوں میں سامنے ہیرو ہیروائل کا ننگا ناچ نہ ہو رات وہ اچھی ہے جس میں مصافے قرآن سامنے ہو اور اللہ اکبر سیریل میں ہیرو ہیروائل کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رونا نہ ہو بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کر کے رونا ہو اللہ رب العزت کی خشیت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہو میں کہتا ہوں پوری رات مسلے پر بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں رات کی آخری حصے میں صرف دو منٹ میرا ہر جوان صرف دو منٹ صرف دو منٹ میرا ہر جوان فجر کی نماز سے پہلے صرف دو منٹ مسلے پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رولے صرف دو منٹ ہر جوان صرف دو منٹ فجر سے پہلے فجر کا وقت تو شروع ہونے سے پہلے صرف دو منٹ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رولے تمہاری راتیں اچھی ہو گئی اچھی رات تم نے کی پھر جب صبح تلو ہوگی تو دیکھنا کہ وہ دن کتنا چھا وہ دن کتنا چھا ہوگا اور یاد رکھنا کسی اور کے لیے رونے سے دل بوجھل ہوتا ہے یار کے لیے رونے سے سارے دل کا گبار ہلکا ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے رو آسو زائے ہو جاتے ہیں یار کے لیے رو اسے موتی بنا کے چل لیا جاتا ہے جب تک ہمارے یہاں مسلے پر رونے والے جوان تھے اس وقت تک بیت المقدس ہمارا تھا یمن ہمپے میں سکون تھا شام میں سکون تھا ہند میں سکون تھا سند میں سکون تھا آدھی روٹی کھا کر مسلمان سکون کی سانس لیتا تھا فریج بھریو بھی ہے پھر بھی تمہارے دلوں کو چین نہیں اس لیے کہ پیٹ کا برطن تو بھر رہا ہے لیکن دل کا برطن ویران ہے جب تک پیٹ سے سکون نہیں ملتا دل سے سکون ملتا ہے جب تک کہ دل ویران رہے گا سکون نہیں ملے گا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کتنے خواہشوں کے بوت ہم نے دلوں میں بٹھا کر کے رکھے ہیں مجھے بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے وہ کون سا جرم ہے جس کی خواہشات ہمارے دل میں نہیں ہیں اللہ اکبر کہنے والے نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نکال دو اپنے دلوں سے گناہوں کی خواہشات نکال دو اپنے دلوں سے جرائم کی خواہشات یہ جو ہزاروں بوتوں کو دلوں میں سجا رکھا ہے گناہوں کی محبتوں کی بوتوں کو اس سنم قدے کو خالی کرو اللہ اکبر یاد رکھنا جس دن نفسانی خواہشات سے دل خالی ہو جائے ارے مومن تو مومن ہیں اگر کافر کا دل بھی نفسانی خواہشات سے خالی ہو جائے تو قدرت دنیا میں اسے بھی کچھ مرتبے عطا کر دی میں کافر کی بات کروں کافر بھی اگر خواہشات اپنے دل سے نکال دے تو دنیا ہی میں سے اس کو مراتب مل جاتی ہیں بیان کیا گیا کہ ایک عیسائی راہیب ایک عیسائی راہیب جس کو ٹچ کر دیتا تھا بیمار کو شفا ہو جاتی تھا جس کے بارے میں جو کہہ دیتا تھا وہ ہو جاتا تھا اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کی عادت ہے جہاں لوگ تھوڑی سی چمک دمک دیکھتے ہیں وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں بیمار کو شفا ملا لوگ ادھر جانے لگے اس نے جو کہہ دیا ہوں گیا لوگ ادھر جانے لگے ایک عالم دین مسلمانوں کے عالم دین کو فکر ہوئی کہ یہ اس کا شوبدہ شوبدہ اگر اسی طرح پروان چڑھتا رہا تو لوگ عیسائی ہو جائیں اس کا مذہب قبول کر لیں گے تو انہوں نے سوچا یہ قصہ تمام کرنا چاہیے یہ قصہ تمام کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے عوام تو عوام ہے عوام جدر فائدہ دیکھتی ہے چلی جاتی ہے وہ فائدہ ہو رہا تھا چلی گئی یہ نہیں دیکھا کہ اصل کیا چیز ہے انہوں نے سوچا میں کام کرتا ہوں اس عیسائی راہب کا قصہ تمام کرتا ہوں یعنی کہ لوگوں کا ایمان بچانے کے لئے میں یہ مانا تو ٹھیک ورنہ اس کو قتل کر دوں گا آستین میں کھنجر چھپایا وہ عالم اس کے دروازے پر گئے دروازہ بند تھا دروازے پر دستک دی اندر سے آواز آئی اے محمدی عالم دین جو آپ میرے قتل کے ارادے سے آئے ہیں آپ باز آ جائیں اور جو آستین میں کھنجر چھپا لائے ہیں اس سے بھی باز آ جائیں آپ مجھے قتل نہ کریں آپ مجھے قتل نہ کریں آپ آستین کا کھنجر پھیک دیں آپ مجھے قتل نہ کریں ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھس گئے اب تک تو لوگوں سے سنا تھا اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرے آنے کا ارادہ بھی جانتا ہے میرے آستین کا چھپا کھنجر بھی جانتا ہے پھر کیا تھا انہوں نے کہا دروازہ کھول میں وعدہ کرتا ہوں تجھے قتل نہیں کروں گا دو بات مجھ سے کر لے کیا تھا وہ اندر داخل ہوئے کہا کے سچ بتانا یہ مرتبہ تجھے ملا کیسے کہ تُو تو میرے دل کا ارادہ بھی جان لیتا ہے میری آستین کا کھنجر بھی جان لیتا ہے پتا ہے اس عیسائی راہب نے کیا کیا صرف ایک ہی بات ہے میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا یہ مرتبہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا کہ میں دل کے حالات جاننے لگا میں آستین کا چھپا کھنجر جاننے لگا لیکن آلیم تو آلیم ہوتا ہے اور وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا غلام اللہ اکبر آلیم جلدی سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا آلیم ربانی پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑا تو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دے دیا حالانکہ یہ دنیا کی حد تک تحقیرت میں تو اس کا کوئی مقام نہ ہونا تھا کیونکہ ایمان نہ تھا اس عالم دین نے کہا یہ بتاؤ جب تم نے نفسانی خواہشات چھوڑی تو یہ مرتبہ ملا آگے کا کیا پلان ہے آگے نفسانی خواہشات پہ عمل کرنا ہے یا نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ہی چلنا ہے تو کہا جب نفسانی خواہشات کو چھوڑنے سے یہ مرتبے مل گئے ہیں تو آگے کا پلان بھی یہی ہے کہ کبھی نفسانی خواہشات پہ عمل نہیں کروں گا نفس کو کچلتا ہی رہوں گا تو کہا کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑو اور مسلمان ہو جاؤ بتاؤ تمہارا نفس کیا کہتا ہے اس نے کہا اگر یہ تعویت آپ مجھے دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تو میرا نفس اس کو قبول نہیں کرتا نفس و مخالفت کرتا ہے کہ کہتا ہے قبول مت کرنا کہا تم نے تو ابھی کہا کہ میں نفس کی مخالفت کروں گا اب تمہارا نفس مسلمان بننے کی مخالفت کرتا ہے تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا اس نے کہا نفس مخالفت کرتا ہے میں نے سارے کام نفس کی مخالفت میں کیا ہے یہ کام بھی نفس کی مخالفت میں کہوں گا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں نفسانی خواہشات کو چھوڑنے پر جب کافروں کو دنیا کی حد تک یہ انام مل سکتا ہے تو مومنوں کو کتنے مقام ملیں گے مومنوں کو کتنے مرتبے ملیں گے آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی نفسانی خواہشات چھوڑ کر تو دیکھو پھر دیکھو میرا اللہ کیسے دعائیں قبول کرتا ہے مولا کائنات سے کسی نے کہا میرے مولا آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے وجہ کیا ہے وہ کہا میں اس کی مانتا ہوں وہ میری مان لیتا ہے بات اتنی ہے اللہ ہو اکبر ہمارا حال یہ ہے نماع ازان کی آواز سن کر ہم گھروں میں بیٹھے ہوں نفسانیت ہے اللہ ہو اکبر اور پھر اللہ اللہ نفسانی خواہشات اس قدر دلوں میں گھر کر گئی کہ میں 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 میرے سوا کوئی نظری نہیں آتا جہاں نفسانیت نہیں ہوگی جہاں نفس نہیں ہوگا آدمی اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے اور جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اس کا جھگڑا کسی سے نہیں ہوگا دنیا کے جھگڑوں کا خاتمہ نفس کے خاتمے پر نفس کو کچلنے پر نفس کو کچلو پھر سب آپ کو اچھے دکھیں گے دراصل انسان کا دل آئینہ ہے آئینہ ہر بندہ اس کے دل کے آئینے میں اس کو نظر آتا ہے اگر مجھے کوئی برا دکھ رہا ہے تو مجھے اس پہ اونلی اٹھانے کی بجائے اپنے دل پر کا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ مجھے برا کیوں دکھتا ہے یہ مجھے برا کیوں دکھتا ہے ارے جب شاہ جہاں کی بنائی ہوئی امارت خراب نہیں ہو سکتی تو قدرت کا بنایا ہوا انسان کیسے خراب ہو سکتا ہے بات تو اتنی ہے کہ اپنے دل کی آئینے کو درست کر لے قدرت نے بہت اچھی کائنات بنائی ہے اور اللہ اکبر انسان جس دن اپنے آپ کو اچھا کر لے گا سب اس کو اچھے 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 ہی نظر آئیں گے قربان جائے امار ابن خراب کے ہاتھ میں تلوار تھی مگر مصطفی جان رحمت نے تلوار کے بدلے میں تلوار بھی بلکہ دعا کو ہاتھ اٹھائے تلوار لانے والا امارہ ہار گیا دعا دینے والے مصطفی جان رحمت جیت